اس دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی ملک سے نفرت ضرور کرتے ہیں پھر چاہے وہ ان کا پڑوسی ملک ہو یا وہ ملک جس سے یہ کسی نہ کسی وجہ سے جلن رکھتے ہوں ایسے ہی ممالک میں ایک ملک سعودی عربیہ بھی ہے جس سے دنیا کے کئی ممالک انتہائی نفرت کا اظہار کرتے ہیں انہی نفرت کرنے والے ممالک میں مسلم اور کفار ممالک بھی شامل ہیں جن میں اسلامی ریپبلک آف ایران لیویا سیریا ہوسی گروپ آف یمن حسب اللہ آف لبنان اسرائیل تھائیلینڈ نارتھ کوریا رشیا بنگلہ دیش اور افغانستان یہ ملک سعودی عربیہ سے نفرت کیوں کرتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں جیسے شیعہ سنی جنگ قانون کا سٹرکٹ ہونا تیل کے لیے جنگ اور ایسی کئی اور وجوہات جو میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کی اسرائیل کی سعودی عربیہ سے نفرت کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ ایک مسلم ملک ہے یہودی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور پھر سعودی عرب کے تمام قوانین ہیں بھی اسلامی سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان کبھی بھی فارمل ڈیپلومیٹک ریلیشنز نہیں رہے 1947 میں سعودی عرب نے یونائٹیڈ نیشنز میں اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تھا اور تب سے آج تک سعودی عرب نے اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم نہیں کیا 1948 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران سعودی فوج نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا اسی وجہ سے اسرائیل سعودی عرب سے نفرت کا اظہار کرتا ہے اور اسرائیل میں رہنے والے یہودی تو عرب لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یمن سعودی عرب سے سخت نفرت کرتا ہے اور اس کی ایک وجہ شیعہ سننی بھی ہے لیکن سعودیہ سے نفرت کی میند بڑی وجہ یہ نہیں ہے یمن کے اندر شیعہ اور سننی دونوں بڑی تعداد میں رہتے ہیں اس ملک میں شیعہ ہوسی موجود ہیں جنہیں ایران سپورٹ کرتا ہے اور وہ بھی سعودیہ کے خلاف کیسے؟ چلیں اس پر نظر ڈالتے ہیں یمن کے شیعہ گروپ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کے سخت خلاف ہیں ایران ان شیعہ گروپ کو فائننشلی سپورٹ کرتا ہے اور سعودی عرب پر اٹیک کرواتا ہے اور بدلے میں سعودی عرب اپنے فائٹر جیٹس لے کر ان پر چڑھ دوڑتا ہے شیعہ ہوسیوں پر بمباری کرتا ہے اور اسی وجہ سے کئی معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں سعودی عرب بندوق سے چلنے والی گولیوں کا بدلہ ہیوی قسم کی بمباری کر کے لیتا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یمن کے ساٹھ فیصد سے بھی زیادہ لوگ سعودی عرب کی گورنمنٹ سے سخت نفرت کرتے ہیں نمبر تھری ایران ایران اور سعودی عربیہ اس دنیا کے سب سے بڑے رائیولز مانے جاتے ہیں جیسے نارتھ کوریا اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ایران اور اس میں رہنے والے لوگ سعودیہ سے سخت نفرت کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے شیعہ سونی فساد 1979 میں جب ایران نے اپنے بادشاہ کا تختہ الٹا تو ایران ایک انقلابی جمہوریہ ایران بن کر اوبرا جو کہ سعودی عرب کی بادشاہت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا ایران چاہتا ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین پر ایران کا قبضہ ہو کیونکہ سعودی شاہی خاندان کو سعودی عرب پر حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی ڈیمانڈ ترکی کی بھی ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے خیر سعودی لوگوں اور سعودی گورنمنٹ سے نفرت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے 98% لوگ انٹی شیعہ ہیں سعودی لوگ شیعہ لوگوں کے عقیدے کو غلط مانتے ہیں اور ایران کے خلاف مذہبی طور پر مضمت کرتے بھی نظر آتے ہیں اور یہی حال ایران کا بھی ہے اسی وجہ سے صرف ایران گورنمنٹ نہیں بلکہ ایرانی لوگ بھی سعودی لوگوں کو پسند نہیں کرتے فرنس یہ پورا خطہ جہاں آج سعودی عربیہ آباد ہے یہ کسی دور میں ترکی ہوا کرتا تھا اور یہاں تھی خلافت عثمانیہ یعنی آٹمن ایمپائر پھر خلافت عثمانیہ کا زوال آیا معایدہ لوزان ہوا اور ترکی کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اس کے بعد آل سعود نے بنیاد رکھی سعودی عربیہ کی یعنی سعودی عربیہ ترکی سے الگ ہونے والا ایک حصہ ہے اور آج یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ترکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے معایدہ لوزان کے مطابق سال دو ہزار تئیس میں ترکی کو واپس سعودی عربیہ پر اپنی حکومت کرنا تھی لیکن اب یہ ممکن نہیں اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ترکی چاہتا ہے کہ سعودی عرب میں بادشاہت کی بجائے ڈیموکرسی یعنی جمہوریت ہو بلکل ویسے ہی جیسے کہ ترکی میں ہے تاکہ سعودی عربیہ کسی کی جاگیر نہ رہے لیکن سعودی شاہی خاندان یہ ہونے نہیں دے گا یہی وجہ ہے کہ ترکی کے لوگ اور ترکی کی گورنمٹ سعودی گورنمٹ کو پسند نہیں کرتے سال دو ہزار تیرہ کے اندر ترکی میں سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق ففٹی تھری پرسنٹ ترک لوگ ایسے تھے جنہوں نے ناغوار نظریات کا اظہار کیا یعنی یہ لوگ سعودی بادشاہت کے حق میں نہیں تھے ترک لوگ آج بھی سعودی سرزمین کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنا حق ایک دن واپس ضرور لیں گے سیریا اور سعودی عربیہ کے درمیان نفرت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سعودی عربیہ کی سیریا میں انڈریکٹلی انوالمنٹ دراصل سعودی لوگوں اور گورنمٹ کی میجورٹی میں شیعہ لوگ موجود ہیں جو ایران کی حمایت رکھتے ہیں اب جہاں ایران کا لفظ آتا ہے وہاں سعودی عربیہ ضرور موجود ہوتا ہے سعودی عربیہ سیریا کے باغی جنگجوں کو پیسہ اور اسلحہ فراہم کرتا ہے اور یہی باغی گروہ سیرین گورنمٹ اور شیعہ لوگوں کو مارتے اور نقصان پہنچاتے ہیں انہی باغی جنگجوں کے حملوں سے کئی معصوم لوگ آئے روز مر رہے ہوتے ہیں سعودی عربیہ کی اسی انوالمنٹ کی وجہ سے سیرین لوگ سعودی عرب سے نفرت کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب ایران سیرین گورنمٹ کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کرتا ہے اور پھر سیرین فوج ان باغی جنگجوں کو قتل کرتی ہے اس طرح سیرین لوگوں کی سعودی عربیہ کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے تو فرنڈز یہ تھے وہ ممالک جو سعودی عربیہ اور اس میں رہنے والے لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمرس ووکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی